نمسکار میں ہوں پپلی شرمہ آپ دیکھ رہے ہیں راشتھ خبر شروعات کرتے ہیں اس وقت کے بلیٹن کی یمننگر کے ایک اصباب لاشپور کے بجولی گاؤں میں شرمنا گھٹنا سے پورا جلہ شرم سیار ہو گیا دراصل جس مہیلہ کا پتی دیش کی رکشہ کے لیے ہر سمیں تینات رہتا ہے ایسے میں اسی کی پتنی کو درندوں نے نوش ڈالا چار یووک نے گھر میں گھس کر پینٹ مہیلہ کے ساتھ جبرن ریپ کر ڈالا ساتھی مہیلہ کو دھمکی دی کہ اگر یہ بات کسی سے کی تو وہ اسے جان سے مار دیں گے بتا دے کہ مہیلہ پہاڑ سے سٹے ہوئے گاؤں بجولی کے باہر شیطر میں رہتی ہے گاؤں سے باہر گھر میں ہونے کے کاران مہیلہ اپنا درد بھی کسی کو نہیں سنا پائی لیکن یہ درد ابھی تھنڈا بھی نہیں ہوا تھا کہ چاروں یووکوں کے دو اور ساتھی مہیلہ کے گھر میں گھسے اور پسٹول کے بل پر اسے جنگل میں لے گئے یہاں دونوں نے اس کی عصمت کو پھر ایک بار تار تار کر دیا دو دو بار اپنی عزت کو گوانے کے بعد مہیلہ نے اس معاملے میں تھانا بلاس پرک میں شکایت درج کروا دی جس کے بعد پولیس نے اس معاملے میں مہیلہ کا میڈیکل کروانے کے بعد دو آروپیاں کو دبوچ لیا چھے جنے تھی روپ کیا لگیا آپ کے اوپر روپ تو گلد کام کرنے کا گلد کام کرنے کا تو آپ اس کے گھر گئے تھے کیا وہ تھا گھر میں نہیں گیا تھے پہر کون پون کیا تھا پہلے دنے گئے تھے جنے ناجر ناجر مائید کارا اچھا اور تم میں نے فون کر کے بلا ہے تو اس کے بعد گیا جولی گاؤں کی مہیلہ ہے اس کا پتھی آئی ٹی بی پی میں دلی نوکری کر رہا ہے اور اس کا جو گھرہ گاؤں سے باہر ہے کچھ دن پہلے چار لڑکوں نے اس کے گھر جبردستی جا کے اس کے ساتھ گینگ ریپ کیا اور اس سے نیکس ڈے پھر اس کو جبردستی موٹ سیکل پر بٹھا کے باہر لے جا کر چھے لڑکوں نے اس کے ساتھ گینگ ریپ کیا اور جس پر مقدمہ درج کر کے تب تیس کے دوران دو لڑکوں کو گرفتار کر لیا ہے اور باقی فرار ہے تب تیس چل رہی ہے محلہ کا بیان ہم نے مجیسٹیٹ صاحب کے سامنے 164 سیار پی سی کا کروا دیا ہے اور محلہ کا اپنے پی اچ سی بلاسپور سے میڈیکل کرا دیا ہے بڑھتے آگے بات کرتے ہیں کوسلی کی کوسلی میں دوست کی ہتیا کا بدلہ لینے آئے بائک سوار تھی یوکوں نے ایک یوک کی گولی مار کر ہتیا کر دی اور واردات کو انجام دینے کے بعد حملہ ور موقع سے فرار ہو گئے گھٹنا کی سوچ نہ ملتے ہی موقع پر پہنچی پولیس نے شووک کو اپنے کبجے میں لے لیا اور پوش مارٹم کے لئے سامنے اسپتال پہنچایا پولیس کی ماں نے تو سال 2015 میں پٹوڈی میں ہوئی ایک یوک کی ہتیا کے معاملے میں ارون کو گرفتار کیا گیا تھا اس کے بعد سے وہ جمانت پر چل رہا تھا اسی کے چلتے تین اگیات حملہ وروں نے ارون کی گولی مار کر ہتیا کی پہرحال پولیس کیس درج کر معاملے کی جانچ میں جھٹ گئی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ جانچ کے بعد ہی ہتیا کے آسن کارنوں کا خلاصہ ہو سکے گا ارون سنوک جسوانت آج سوہے تگریبن نوو جی کے آس پاس روڈ آئی مول کے اوپر اپنی گرسے پہ اٹھ لیڑی کے لئے گیا تھا وہاں کے تین اگیات اس کی مول سائکو کے آئے اور انہوں نے گولیا مار کی یہ کرما سینٹر میں کونٹی میں اس کی مٹھیں ہوگی یہ ارون جسوانت سنگھ گاؤنگلیا کا رہنو والا ہے اور 2015 میں ایک پٹوٹی میں ایک کیس دکت ہوا تھا چرکی دادری میں شنیبار کو راج گمار سینی جن جاگرن ابھیان کے تہہ چرکی دادری جلے کے گاؤں بوند کلا میں جن سبا کو سمبودیت کر رہے تھے ساتھی انہوں نے جنتا کو سمبودیت کرتے ہوئے کہا کہ کونگریس پارٹی نے کئی سالوں تک دیش پر راج کیا ہے راہل گاندی دلیت اور پچھڑی جاتی کے لئے بھازر دیتے ہوئے نہیں تھکتے اس کے بابزود بھی دیش بھیکاریوں کی لائن میں کھڑا چائنہ جیسے دیش بھارت سے موٹا فائدہ اٹھا رہے ہیں وہیں انہوں نے راج نیتک بھید بھاپ کو لے کر ہی کافی ساری پارٹیوں کو بدلہ بن سل لال کے ساتھ کام کیا لیکن بھید بھاپ کے کارن پارٹی چھوڑ دی جب لوگوں کو روزگار مہیا ہو جائے گا تو مڈے میل جیسی یوزناوں کا کوئی کام ہی نہیں رہ جائے گا اس کا کوئی کسی کو دیا نہیں کرتا نہ یہ سمتاری موکریاں ایسی خیرات کوئی در آگے آپ کو بلان آئے گا کہ میں نے لے بڑی ہم نے یہ کہا کہ آج تو رام دوپاد یادم نے بھی کہا تھا اگوار میں چھوڑ دیا کیا بھائی سب کا حصہ سب کو دیکھے رائے لے تو ساری سرکار چلی تو میں کس لے روکر کیا بھائی اور آج ہے کسان کو مدرے کا جوڑنے کی پاس یوپی کے مکشا مدری صاحب کہہ رہے ہیں کونٹ کا رہا تارے کو کڑکا پسٹا کرو بھی سارے بھائی سورجیت نے مہرے کا کہ وہ کسان کے ساتھ کام کریں گے ہم نے پھری کا مجھوڑ دیا بسگائید کیا میں بسگائید کرنے کے لیے یہ ساتھ سین مارک سکتا آپ کے پیچھے آپ کے بھائی مدنے کے دھوگوں میں بھائی مدنے کے پیچھے سکتا جھوڑتی لڑائی میں آج بھی وہی لڑ رہا ہوں جاگرانہ بھیان ہے ہمارے بہت سارے ایسے ساتھی ہیں جو ہماری مومنٹ کو نہیں جانتے دیش کے اندر جس پرکار سے ککیا مندریوں نے اور سرکاروں نے دلی سوسی سماج کے ساتھ جاتی ہوئی دادا گری کے ساتھ سارا ہریانہ جڑا اس بھیجباب کو مٹانے کے لیے سب کو سمان روجگار ملیں سمان ادھیکار ملیں سو پرسینٹ آرکشن ایک پریوار ایک روجگار ہم دو ہمارے دو اور کسان مجدور کی کٹھی روجگار نیتی کے مدیم سے ہم اس دیش کو ستر سال پہلے لانا چاہیے تھا آج بھی اگر ہم دھتی کے کسی کھونے سے سٹارٹ کرنے تو یہ دیش اپنے آپ روس اور چائنہ کی لین میں اپنے آپ آ جائے خبر جین سے ہے پردان منطری فصل بیما یوزنہ میں بڑے پیمانے پر گھال مل ہوا اس کا خلاصہ راوڈ ڈیویجن لیول پر ایس ڈی ایم کی ادھیکشتہ میں گٹی دوئی کمیٹی کے ذریعہ کی گئی جانچ میں ہوا ہے جولانا اور جین تحصیل کے قریب سترہ سو ایسے کسان ہیں جن کو پہلے خریف اور پھر ربی کی فصل خراب ہونے کے بعد بھی بیما کمپنی نے ایک پیسہ بھی کلیم کے روپ میں نہیں دیا اس پر ڈی ایل ایم سی نے انشیرنس کمپنی پر پانچ لکھ روپیے کا ضرمانہ لگایا ہے ساتھی پیڑیت کسانوں کو بیما راشی دینے میں ہوئے دیری پر ہر پیڑیت کسانوں کو پانچ ہزار روپیے اترک دینے کے آدیش دیا ہے کسانوں کو ہوئے نقصان کی بیما راشی نہ ملنے کے لیے ڈی ایل ایم سی نے بینکوں اور انشیرنس کمپنی دونوں کو ذمہ دار ٹھرائے ہے اسے صاف ظاہر ہے کہ بیما کمپنی کسانوں کی فصلوں کے ہوئے نقصان کے دعووں کے بھکتان سے بچنے کے لیے بہانے بنا رہی ہے بللگگڑ میں ویدھائیق مولچن شرما نے رویوار کو شہر کے مکھے چار روڑوں پر لگی سٹریٹ لائٹوں کا بٹن دوا کا شبھرم کیا قریب تین کروڑ کی لاغت سے لگائی جا رہی سٹریٹ لائٹوں میں چیالیس پرتیشت لائٹوں کو رویوار کو شروع کرا دیا گیا ویدھائیق نے تیج کے پاون ویدھائیق نے کہا تیج کے پاون افسر پر شہر واسیوں کو یہ تحفہ دیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ بچے ہوئے قریب ڈیڑھ کروڑ روپیے کی لاغت سے چل رہے لائٹوں کے کام کو بھی جلد پورا کیا جائے گا مکہ منتری کی گھوشنا میں شامل سٹریٹ لائٹوں کو لگائی گیا ہے ویدھائیق نے اسی موقع پر ایک نکڑ سباہ کو بھی سمبودت کیا جس میں شہر کے تمام بی جے پی کاری کرتا شہر میں ویاباری نیتہ وید دکان کے علاوہ بی جے پی کے جلات دیکش بوپال شرمہ بھی موجود رہے ابھی یہ جو مکمت بہتا کریں دو جار سولے کے لئے میں تین کروڑا 48 لاکھ کا لائٹ کا شہر پوری ویدھائیق سباتا ہے ابھی یہ مارکز 40 پرسنٹ کام ہمارا بھی پورا ہوا ہے ابھی سائٹ پرسنٹ کام باقی ہے بڑی ہائی ماس لائٹ ہے جو بھی 48 ہائی ماس لائٹ ابھی کچھ ایسے ہیں مہونہ روڈ ہے اپنا گرگاوہ کھینال روڈ ہے اور شہر کے خورسے روڈ ہے ملینہ روڈ ہے ابھی کام باقی ہیں جو بھی سائٹ پرسنٹ کام باقی ہیں ابھی چاریس پرسنٹ شہر کا کام باقی ہے جوتے چپلوں میں آج کئی برانڈڈ کمپنیاں بازار پر کب جا کیے ہوئے ہیں مہینوں کی مہینوں کے لئے کسی برانڈ سے کم نہیں ہے یہاں تیار ہونے والی جوتی کی جمانڈ دیش کے کئی راجیوں میں ہے جوتی نے ان راجیوں میں ڈب والی کو ایک الگ پہنچان دلائی ہے مینو نے بتایا کہ ان کے پتا کی مرتی ہونے کے کارن گھر کا خرچ چلانے میں مشکل ہوتی تھی انہیں نے کہا کہ وہ پچھلے گیارہ سالوں سے جوتی بنانے کا کام کر رہی ہیں اس جوتی کو بنانے میں کافی محنت لگتی ہے لیکن اتنا مہن تانا نہیں ملتا وہیں رہا کو نے بتایا کہ ڈب والی کی جوتی پورے دیش میں مشہور ہے اور وہ بھٹینڈا اور ملوٹ سے اس جوتی کو لینے کئی بار آ چکے ہیں دس سالوں سے کر رہے ہیں جی میرے پتی دیاری کرتے ہیں تو اس سے برکت نے گھر میں کم وہ ہے اتنی آمدنی نہیں ہے اس لئے ہمیں کام کرنا پڑتا ہے اور ساتھ جوتی بناتے ہیں اس کی سلائی کو چاریس روپیہ سلائی ہے جی روز کی چار جوتی سی لیتے ہیں چار جوتی بناتے ہیں ایک سو بیس روپیہ بنتے ہیں جی لیور کا ایسے ہے نا بھی الگ الگ کام ہے تین چار حصوں میں کام بٹکے ہوتا ہے کچھ اس میں لیڈیز بھی کرتے ہیں جانٹس بھی کرتے ہیں دونے کرتے ہیں الگ الگ لیور کے ساپ سے جو سلائی بگارہ کا کام ہے وہ ساٹھ روپے سے لے کے پیس روپے تک ہے پچاس سے پیس روپے تک سلائی کا میلائیوں کو لے بڑی برائیٹی ہے ایک تو کڑائی کا کام ہوتا ہے اس میں مکڑائی کے کام تو کم ہو رہا ہے تھوڑا سا اور جو سلائی بگارہ کا کام ہے وہ لیڈیز کر رہی ہیں یہاں سے نزدیک لگو ہرینہ پنجاب میں راجستان جارہی ہے دلی جارہی ہے تین چارہ جگہ جارہی ہے یہ تو میں پہلے تو نہیں بناتی یہ پاپا ایکسپائر ہوئے بعد پہ بنانے لگے پہلے تو کبھی نہیں کروائے پاپا رنے کام ایکسپائر ہونے کے بعد پھر گھر کرچہ چلانے کے لیے کرنا بڑھتا ہے دس کیارہ سالے بس بنانے لیتے ہیں چھے ایک روٹی کا بیس روپیا ملتا ہے فلاالیس بلیڈن میں اتنا ہی دیکھتے رہے راشت خبر نمسکار